کلبوشن یادیو کی سزائے موت پر عمل رکوانے کے لیے بھارت نے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر لیا ہے درخواست میں بھارتی جاسوس تک کانسلر رسائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے بھارتی جاسوس اور دہشتگرد کلبوشن یادیو کی سزائے موت کو رکوانے کی کوشش کی جارہی ہے بھارتی حکام کی جانب سے بھارت نے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا ہے درخواست میں بھارتی جاسوس تک کانسلر رسائی کا مطالبہ کیا گیا ہے دہشت گرد کلبوشن یادیو کو سزائے موت سنائے جانے کے بعد سے بھارت تل ملا رہا ہے اب اس نے عالمی عدالت انصاف میں درخواست دی ہے کہ کلبوشن کی سزائے موت پر عمل درامت فوری روکا جائے بھارت جو برسوں سے لاکھوں کشمیریوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے اسے کلبوشن کے حقوق یاد آ گئے اور درخواست میں کہا کہ کلبوشن تک کانسلر رسائی بھی نہیں دی گئی کانسلر رسائی نہ دینا ویانہ کنونشن کی خلاف ورزی ہے بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سراج نے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر لکھا کہ سینئر وکیل ہارش سالو عالمی عدالت انصاف میں بھارت کی نمائندگی کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے کلبوشن یادیو کی ماں سے بھی بات کی ہے اور اسے بھارتی حکومت کے اقدام کے بارے میں بتایا ہے بھارتی حکومت کی عالمی عدالت انصاف سے درخواست کے بعد بھارتی میڈیا نے بھی دہشتگرد کلبوشن کی سزا کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا موسیقی